عدالت میں بولے جانے والے اہم ریمارکس کہ کیا بانیے پی ٹی آئے نے اس احتجاج کو لیڈ کیا جس نے ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے ایک اور اہم سوال پارٹی بیانیے کی بات عدالت میں نہ کی جائے یہاں تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں بھی بنایا ہوا تھا یعنی تنز کیا گیا کیا عمران خان جیل سے بیٹھ کر آکسفورڈ یونیورسٹری کو بطور چینسلر چلائیں گے اور اگر چلائیں گے تو کیا منظر نامہ اپنائیں گے نئے الیکشن کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اتعزاز ایسن نے کیوں کہا کہ عمران خان ابارہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورڈ کا آدھا فیصلہ مان لیا آدھا ماننے سے انکار کر دیا آپ سب پر سلامتی ہوں میں یاصر رشید ہوں اور آپ اینا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین موجودہ منظر نامے میں حکومت کے لیے بڑی مشکل بن گئی ہے حکومت کے لیے مشکل اس لیے بن گئی ہے کہ جو کیسز بنائے ہوئے تھے پروسیکیوشن جو ہے وہ یہ ثابت کرنے میں اس وقت اپنا پورا زور لگا رہی ہے کہ ہم نے جو کیسز بنائے اس میں ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے کیونکہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر آ رہے ہیں پروسیکیوشن سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیسز اگر مضبوط بنے ہوئے تھے تمام شواہد موجود تھے ان کو رگڑا جا سکتا تھا تو رگڑا کیوں نہیں جایا جا رہا اور اس وقت ہائی کورٹس جو ہیں وہ ان کو زمانتیں کے منیادوں کے اوپر دے رہی ہیں یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں پروسیکیوشن سے پروسیکیوشن اس وقت ججز کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے اپنے کیسز کو پورا پرسول کرنا ہے کیونکہ بعد میں ہم پہ الیگیشن آ رہے ہیں اس لیے ہماری بات کو سن لیا جائے آج بارہ مقدمات میں جو ہے جسمانی ریمان کے خلاف درخواستوں پر سمات ہوئی ہے اور اس میں وہ فیصلے کل ادم قرار دے دیا گئے ہیں تو اس پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا خان صاحب باہر آئیں گے کتائی طور پر نہیں آئیں گے کیونکہ خان صاحب پر توشا خانہ گھڑیوں کا کیس ڈالا ہوا ہے اس میں گرفتاری ڈالی ہے اس میں زمانت ہو جائے گی تو کسی اور کیس میں ڈال دیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیارہ ماہ میں کن کن کیسز پر گرفتاریاں ڈالی ہوئی تھی آج جسٹس تارک سلیم اور جسٹس انوارو لکپنو پر مشتمل دو رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے ڈالائل سنے اس سمات میں جسٹس تارک سلیم شیخ نے سوال یہ اٹھایا کہ آپ ملزم کو فوٹوگرامک ٹیسٹ کے لیے فورس نہیں کر سکتے انوارو لکپنو صاحب نے یہ رمارک سیئے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ کب خیال آیا کہ اب جو ہے وہ موڈرن ڈیوائسز کے طرف ہمیں جانا چاہیے کیونکہ ہم نے بہت سارے سوالات کر لی ہیں لیکن جوابات نہیں ہے دیرے صحیح تو اب موڈرن ڈیوائسز کے طرف جانا چاہیے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ نے کہا فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کی سہولہ جیل کے اندر یہ باہر نہیں ہے باہر نہیں لے کے آنا اس موقع پہ پروسیکیوشن کو پورا موقع نہ دینا زیادتی ہوگی آخر میں سارا الزام پروسیکیوشن پر پڑھتا ہے کہ وہ ناکام رہے یعنی انہوں نے آج عدالت کے رو برو یہ بات کیے کہ ہائی اوفیشلز رہے ہیں وہ ہم کو پھر پوچھتے ہیں صاحب اس لیے ہماری بات سن لیں پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ سے خاصا بیانیاں بنایا یہ جب بیانیاں کی بات کی تو میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جن موبائل سے یہ ٹویٹس کی گئیں وہ بھی ابھی برامت کرنی ہے عدالت نے کہا اس سے زیادہ دھنکیاں تو ججز کو ملتی ہیں تفتیشی ملزم کو کہیں لے کر نہیں جا سکتا تو یہ موبائل برامت کیسے کریں گے جس کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے موبائل برامت کرنا ہے اسی بات پر آ جائیں تو آپ یہ بتائیں کہ موبائل کیسے ریکاور کریں گے جب ملزم جیل کے اندر رہے گا باہر نکالنے کیا آپ باتیں نہیں کر رہے اس کو بعد میں عدالت نے بارہ مقدمات میں عمران خان کی جسمانی ریمان کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے جسمانی ریمان کو بھی کل ادم قرار دیا اور ویڈیو لنک پہ حاضری کا نوٹفکیشن بھی کل ادم قرار دے دیا اس بنیاد کے اوپر وہ باتوں کے اوپر آتے ہیں جو آج بارہ مقدمات میں جسمانی ریمان کے خلاف فیصلے میں باتیں کی گئی ہیں اور جو قابل غار ہیں جس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے حکومت کو کہ حکومت لاہور ہائی کورٹ کو لے کے اب یہ بات کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے وہاں سے فیصلے حکومت کے حق میں آئیں تو عدالت نے جہاں پہ جسمانی ریمان کو کل ادم قرار دیا ہے تارک سلیم شیخ صاحب نے اور جسٹس انوارالک پنو صاحب نے انہوں نے وہاں پہ وہ سٹیٹمنٹس اپنائی ہیں جو حکومتی بیانی کے ساتھ میچ نہیں کرتے سوال یہ اٹھایا گیا عمران خان کے نو مئے کے بارہ کیسز میں جسمانی ریمانڈ کے کیس کے اندر جسٹس تارک سلیم شیخ کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دے سکا جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ٹویٹ کوئی ایک ویڈیو بتائیں کہ جس کے اندر انتشار پھیلایا گیا پھر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے بتایا کہ آرمی چیف کے خلاف بیانیاں بنایا گیا اور نو مئے کے لیے پورا بیانیاں تیار کیا گیا جب بیانیاں کی بات کینا تو جسٹس انوارو لکپنو صاحب نے کہا کہ ایک بات دوں ایک سیاسی جماعت نے یہ بیانیاں بنایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کس کی طرف اشارہ کیا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف تو انوارو لکپنو صاحب نے کہا کہ بیانیاں کو چھوڑ دیں پھرا بیانیاں کی بات نہ کریں جرم کو ثابت کریں کہ جرم ہوا ہے پھر انوارو لکپنو صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس جس جگہ پر حملہ ہوا کیا کبھی یہ کہا گیا اس ٹویٹ کے اندر یا اس ویڈیو کے اندر کہ ان جگہوں پہ جا کے حملہ کر دو پھر انوارو لکپنو صاحب نے ایک اور سوال اٹھایا کہ کیا عمران خان نے اس احتجاج کو خود لیڈ کیا پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں آپ پڑھ لیں کہ کیسے بیانیاں اپنایا گیا جس ستارک سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ نہ دیں آپ خود پڑھیں خود پڑھنے کے بعد اس جرم کو ثابت کریں بعد میں رات کو آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ ججز چھوڑ دیتے ہیں اس لیے ہم آپ کو یہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ آپ پڑھیں اور ثابت کریں انہوں نے اپنے دلائل دیئے دلائل دینے کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیئے عدالت کے فیصلے کے بعد بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں روک گار جاری ہوگی جی خان صاحب باہر آ جائیں گے کتہ ہی طور پر نہیں آئیں گے خان صاحب کے اوپر ایک اور مقربہ ہے لیکن اعتزاز حیثن صاحب یہ رائے رکھتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ عمران خان باہر آ رہا ہے اور عمران خان آ رہا ہے اور اس زمن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اکلیم کر رہی ہے ہم نے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں خان صاحب نے کہہ دیا کہ نئے الیکشن کی تیاری کریں اب کیا بیک ڈور ڈیپلومیسی کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے کیا باتچیت کے اندر کوئی ایسا نکتہ منظر عام پہ آیا جس پہ یہ لگے کہ ساری چیزیں حق پہ جائیں گی کیونکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھیں کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا گیم چلی ہے میں وہ نام بتاتا ہوں کہ جن کو پاکستان تحریک انصاف کا بقاعدہ طور پر مان لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ انتالیس لوگ جنہوں نے ابتدائی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حل اپنا میں جمع کروائے تھے لیکن انہیں پھر بھی پی ٹی آئی کا نہیں مانا گیا تھا بعد میں وہ جا کے سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہو گئے ان کو صرف بحال کیا گیا وہ جو بکیا اکتالیس ہے جنہوں نے آزاد عبیدوار خود کو ثابت کیا ڈیکلیئر کیا اس کے بعد پھر وہ سنی اتحاد کاؤنسل میں تین دن کے اندر شاملیت اختیار کر گئے ان کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہونا ہے تو اگر تو بیکڈورڈ ڈیپلومیسی چل رہی ہے تو پھر وہ اکتالیس بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہو جانے شاہی ہیں تھے یا پھر وہ یہ چار ہے کہ عدالت اسے اس کی نشت سے برخواست کرے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت جو شروع کیا اس میں انتالیس ایب این ایس کا نوٹیفکیشن ویب سائٹ پر زاری کیا ہے اور یہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی زیر سدارت جو اس لاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ ایسے وقت کے اندر کیا گیا کہ جب سکندر سلطان راجہ صاحب اور چارو اراکیم جو پنجاب سند ملوچستان اور خیبر پختونخا کے ہیں الیکشن کمیشن کے ان کے خلاف درخواست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دی ہوئی اور دو اور افراد ہیں جن میں ایک سابق جج صاحب بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہوا ہے اور انہوں نے الیکشن شفاف نہیں کروائے اور انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے اب جب تشریح کی بات آئی ہے تو اس زیون کے اندر الیکشن کمیشن اٹھایا انہوں نے کہا جی بہا میں ایک تالیس کے بارے یہ ذرا وضاحت کر دے سپریم کورٹ آف پاکستان اور وضاحت کر دے مخصوص نشستوں کے حوالے سے یعنی یہ اس موقف کی تائید ہے جو وفاقی حکومت نے اپنایا ہوا ہے جو انتالیس لوگ ہیں ان میں عمجد علی خان ہے سلیم رحمان ہے سوہیل سلطان ہے محمد بشیر خان ہے محبوب شاہ ہے جنید اکمر ہے علی خان جدون ہے اسد کیسر شاہ میں ہیں شہرامد خان ہے مجاہد علی ہے انبر تاج ہے فضل محمود خان ہے ارباب امیر ایوب ہے اس کے علاوہ شاندانہ گلزار ہے شہر علی ارباب ہے آصف خان ہے سید شاہ اہد علی شاہ ہے شاہد خان نسیم علی شاہ شہر افضل مروت اسامہ احمد شفقت ابباس علی افضل ساہی رائے حیدر علی خان اور نصار احمد یہ انتالیس افراد میں شامل ہیں جن کو بقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا قرار دے دیا گیا بازابتہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جانب سے انہی انتالیس افراد میں رانہ آتفی ہیں چنگیز احمد خان محمد علی صرف اراز خورم شہزاد برک لطیف خوصہ رائے حسن نواز خان آمد ڈوگر زین قریشی رانہ محمد فراز ممتاز مصطفیٰ شبیر علی قریشی امبر مجید عویس حیدر اور زرتاج گل مکمل طور پر یہ انتالیس افراد جو پاکستان تحریک انصاف کے ہو گئے بقیہ جو اکتالیس ہیں ابھی تک سندھی تحاد کاؤنسل کے ہیں ان کے بارے میں نوٹیفکیشن نہیں ہے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے یعنی آدھا فیصلہ مان کے آدھے میں رجوع کر لیا یہ ٹیکٹکس تو اپنا آئے گئے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے کہ سر تک ان کے لیے کامیاب ہوتے ہیں کتنی بات آگے بڑھتی ہے اور کتنا ان کے گلے پڑ جاتا ہے یہ ایک مکمل جو جال ہے اس جال میں یہ خود پھستے ہیں یا کسی اور طرف جاتے ہیں کیونکہ تیرہ اپنی فول کورٹ بینچ کے آٹھ پانچ کی اکثریت کے فیصلی کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور مقصوص نشستوں کی اقدار ہے انتخابی نشان نہ ملنے سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ کل عدم نہیں ہو جاتی ان کو آپ جو ہیں وہ پندرہ دن کا آئینے وقت دیا جاتا ہے کہ وہ افراد جو آزاد تھے وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے جائے اور بقیہ جو تھے وہ حلف نامے جمع کروالے پندرہ دنوں کے اندر حلف نامے تو جمع کروالیے گئے خیبر پختونخواہ کے بھی کروالیے وفاق کے بھی کروالیے اور پنجاب کے بھی کروالیے لیکن ان کے لیے کوئی فعل نہیں ابھی تک نکل پایا دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے کہ موجودہ صورتحال کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی چولہ اگس کو جلسے کی بات کر چکی ہے لیکن ان کو بھی رد کر دیا گیا گریٹر اکمال پاک میں جلسہ کرنے سے یہ بتاؤ ٹیسٹر بھی ہے اور بیلنس کرنے کے لیے بھی ہے یہ پنگا لینے کے لیے بھی ہے تینوں صورتیں تینوں صورتوں میں کون سی صورت کامیاب رہے گی یہ ایک سوال ہے دوسری بات یہ کہ ابھی صورتحال یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رحمہ ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں لاہور میں بھی چھاپے مارے گئے کچھ کارکنان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے کیا یہ آخری وقت کے اوپر حکومت وقت جو ہے وہ اپنا پورا عبال نکالنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ پوری کوشش کر لے کہ جس حد تک اس سے اقدامات اٹھائے جائیں اور انہیں یہ لگے کہ آخری زور لگا لیں یا پھر ان کو کسی طرف سے یہ مشارت مل چکی ہے کہ آپ ہی بیٹھے رہیں گے لیکن یہ تزبزب کی کیفیت لگتی ہے حیجانی کیفیت لگتی ہے پریشانی والی کیفیت لگتی ہے کہ جس میں آخری وقت میں اقدامات اٹھائے جائیں یہ اقدامات سود مند ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے لیے وقت کا انتظار مجھے دیجئے اجازت اللہ نکال